بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا کل جو ہم نے کور کیا تھا ہم نے پائیتھان فلاس بیسک اور اس کو ہم اوپن کرتے ہیں وی ایس کارڈ میں وی ایس کارڈ ویجوال سٹوڈیو کارڈ ٹھیک ہے ہمارے پاس تقریبا یہ ویجوال سٹوڈیو کارڈ کھل گیا ہے اور ہم اپنے پروجیکٹ جو ہمارا پروجیکٹ تھا فلاس بیسک فلاس بیسک کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو ہم نے کیا پڑا تھا میرا خیال سے ہم نے اس کا انوارمنٹ کریٹ کیا تھا فرام فلاس اور ہم نے فلاس امپورٹ کیا تھا ری ڈیریکٹ کا ایک یو آرل فار پڑا تھا ریکس پڑا تھا اس کے بعد ہم نے میتھڈ پڑھے تھے پاسٹ اور گیٹ اور فنکشن بیسک ہم نے کور کیا تھے ٹھیک ہے اور میتھڈ تو ہو گیا ٹھیک ہے تو آج ہم پھر آگے چلتے ہیں ہم آج پڑھیں گے ٹیمپلیٹ انجن فلاس ٹیمپلیٹس کیا ہے ہمارے پاس آج فلاس ٹیمپلیٹ فلاس کے اندر ہم ٹیمپلیٹنگ کس طرح کرتے ہیں ٹیمپلیٹنگ مطلب کہ جہاں پہ ہمارا پورا ایس ٹی ایمل بوٹسٹرپ ایک ٹیمپلیٹ انجن ہے تو اس طرح ہم کوئی ٹیمپلیٹ کے اوپر کس طرح کام کریں گے ٹیمپلیٹ اچھا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے فلاس امپورٹ کیا تھا فلاس ڈیڈریک یارل فور اور ہم اس سارے کو ہم ریموف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں کہ فرام فلاس یہاں پہ فرام فلاس امپورٹ فلاس اور یہ آپ اصول کے طور پر آپ اس کو مان لیں یہ اور اس کے بعد پھر ہم ایک راوٹ بناتے ہیں راوٹ کم نے آپ کو بتایا تھا کہ راوٹ کیا ہے کہ اب ڈراؤٹ ڈراؤٹنگ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کون سے پیج پی جا اس کے بعد ہم ایک فنکشن بناتے ہیں ڈیف انڈیکس کے نام سے ایک فنکشن بناتے ہیں اور یہاں پہ ڈیف انڈیکس اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں ریٹن کرتے ہیں ریٹن کیا کریں گے ہم اس میں ہم اس پر ریٹن کر دیتے ہیں ڈی ایمل کو ٹھیک ہے اب ڈی ایمل کو ریٹن کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ڈی ایمل اور اس کے بعد پھر ڈی ایمل کے جس طرح ہم لکھتے تھے ڈی ایمل سٹارٹ باڈی اور یہ ہم اس پر کیا ریٹن کر دیتے ہیں کہ کے فیلحال ڈی ایمل سٹارٹ اینڈنگ باڈی سٹارٹ اینڈنگ ڈی ایش ون کے اندر ہیلو آڈم نے ریٹن کر دیا اور آخر میں اس کے ہم کیا بنائیں گے ہم اس کو سرور کریٹ کریں گے سرور ٹھیک ہے اب ہم اس کو سیف کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس میں کہیں ایشو نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایشو آ رہا ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہوں ڈبل ٹھیک ہے اب یہ تقریباً ایشو ہٹ گیا دیکھیں یہاں پہ فلاس کی جو اکارڈ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں پہ ایشو آ رہا ہے تو خیر اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو کیا ہمارا کہاں چلے گا پہ فلاس ابھی بہت بڑا ہو گیا ہے سکرین سے باہر آ رہا ہے ترمینیٹ نیو ٹرمینل اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ پائیتھون من 간 مین نہیں پی ہلو ہے hello.py ابھی جو ہمارے url ہے اس پر ہم جائیں گے کھل کیوں نہیں رہا کھل گیا کھل گیا یہ ہمارے پاس تو یہاں پی کیا رہا ہے ہلو ورڈ جو ہم نے لکھا تھا ہمارے کوڈ میں ہلو ورڈ اب اس کے جگہ پہلو پاکستان کر دیں ریفریش پہلو پاکستان ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پہ ہم نے ڈائرک رینڈر کروائی اور ہم نے ڈائرک جو ہینا اس میں اب ہم کیا کریں گے کہ ہم جنجہ ٹیمپلیٹ کے ذریعے سے ہم اس میں جو ہینا ڈائرک رینڈر کروائیں گے اور جنجہ ٹیمپلیٹ ٹو اس میں ہم ہم یوز کریں گے تو یہ تو ہم نے صرف سیمپل فونکشن بنایا اور اس میں ڈال دی تو اب ہم جو ہمارے پاس اس فلاس میں ہے اور ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کو جو ایش ٹیمیل ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہ ہم نے نارمل اس میں ہم نے کوئی ٹیمپلیٹ نے انجن نہیں یوز کیا سیمپل ہم نے ایش ٹیمیل رینڈر کی ہے ریٹن میں ریٹن فونکشن میں لکھی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم رینڈر لگاتے ہیں رینڈر ٹھیک ہے رینڈر انڈر سکوئر ٹیمپ لیٹ ٹھیک ہے اور اس میں ہم ایک ایش ٹیمیل کا فائل بنا لیتے ہیں ہیلو ڈاٹ ایش ٹی ایمیل ٹھیک ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایش ٹی ایمیل میں ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ اسے کہا تھا کہ یہ والا انٹر ٹائب کام نہیں کر رہا کام ہو گیا اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ہیلو ایش ون لکھتے ہیں ایش ون اور اس میں ہم لکھتے ہیں ہیلو اور جو اگلے نام ہے ہیلو کے بعد جو بھی ہے وہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم یہاں پہ ہیلو سے لائیں گے ہیلو پائیتان کی فائل ہے اس سے ہم یہاں پہ رینڈر ٹیمپلیٹ کروائیں گے ہیلو کے بعد نام کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہیلو ہم نے ہیلو بلکہ ہم کیا کریں ہیلو جو ہم نے لکھا ہے ہیلو ڈوٹ ایش ٹی ایمیل ہیلو ڈوٹ ایش ٹی ایمیل ہم یہاں پہ سیمپل یہ لکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ظاہر بات ہے کہ ہم یہاں پر اس ٹرنگ لکھ رہے ہیں اس طرح لکھیں گے تو اب یہ کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم نے یہاں پر جب ریnder ٹیمپلیٹ کیا ہے آیا تو یہ بطا رہا ہے ہے کو ہم کہہ رہا ہے کہ انڈیف آین ووری ول ری ڈڈر ٹرم پلیٹ تو ری ڈڈر ٹیمپلیٹ تمہیں تو اس کو ٹیبلٹ کہاں سے آگے تو اس کو ہم پہلے اپنے پاس ایمپورٹ کروائیں گے ایمپورٹ ایسے کروائیں گے یہاں پہ ایمپورٹ اور اب یہ میرے خیال سے ایرر نہیں دے گا یا پھر ہم اس میں کام کر لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اسی طرح ہم ایک اور فنکشن بنا لیتے ہیں فنکشن ہم کیا بنا لیتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں ہیلو ہیلو اور اس کے بعد ہم کیا لکھ دیتے ہیں کہ ہیلو کے بعد کوئی بھی یوزر ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے لاسٹ اس چنگ پاس کیا تھا تو یہاں پہ ہم اسے ایک آرگومنٹ پاس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ہیلو نیم انڈیکس کی جگہ ہم کیا کر دیتے ہیں ہیلو اور انڈر سکوئر نیم کر دیتے ہیں اس کو فنکشن کو اور یہ جو آرگومنٹ ہم نے اوپر پاس کیا ہم اس کو یہاں پہ نیچے یہاں پہ اس آرگومنٹ پاس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہیلو ڈوٹ ایشٹی ایمل کے بعد ہم یہاں پہ جو اوپر ہم نے نیم لکھا تھا اس نیم کو ہم یہاں پہ اپنے پاس مانگوا لیتے ہیں نیم اکل ٹشکی 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 ٹشکر اس کے اک spam called کہ ٹش ٹشکی 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 ٹشکیfried چاہے اللہر آپ نے کرنا کیے یہ تو ہمارے پاس ہو گیا اس کو ہم پر انڈر سیiable نے یہاں پہ ہیلو کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے رینڈر ٹیمپلٹ کے اندر ہم نے کچھ بھی اپنے پاس دکھوانا ہو تو ہم ڈبل جو یہ والا ہے کلی بریکٹس اس میں ہم اپنے پاس دکھائیں گے اور یہ دیکھیں اب یہ جو وریابل ہے یہ یہاں پہ یہ اس کو ہم نے جو یوزر ہے اس کو ہم نے اس نے وریابل میں سیف کیا اور یہاں پہ یہاں آکے ہم نے اس کو اپنے پاس منگوا لیا مجھے اب کیا کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ہم نے سرچ کیا نوٹ پانڈ اس کے بعد ہمارا یہ تھا نا ہیلو تھا نا ہیلو آئے گا سلیش ہیلو آئے گا پھر سلیش ہم کچھ بھی لکھ دیتے ہیں یہ سرح اقنال میں نے لکھ دیا کہتے ہیں کہ ہیلو ڈوٹ ایسٹی ایمیل ٹیمپلیٹ نوٹ فونٹ ٹیمپلیٹ نوٹ فونٹ ہاں ٹیمپلیٹ نوٹ فونٹ ہیلو ہم نے کیا ہے ہیلو ڈوٹ ایسٹی ایمیل اور یہاں پہ ہیلو ڈوٹ ایسٹی ایمیل ہمارے پاس یہاں پہ گوگل بابا بھی ہے الحمدللہ تو ہم نے بہت ساری چیزیں وہاں سے فلائکس فلاس رائیسز کے ہم نے ہی لکا ہے ہم نے بھی ہی لکا تھا سیم قوڈ ہے اب میں جا کے ٹیمپلیٹ میرا خیال سے ہم نے غلطی کی ہے کہ یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے یہاں پہ مائی پروجیکٹ ہوم پہ اس کا انصر کیا ہے آج یہ ٹیمپلیٹس جو کا جو فولڈر ہے اس کو چیک ڈونڈ رہا ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ ٹیمپلیٹ کا فولڈر نہیں ہے ہم ایک فولڈر بنا لیتے ہیں اور اس کو انٹر کرتے ہیں ارے ہم نے کیا کیا یہ بن گیا اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہیلو ڈوٹ اس کو یہاں پہ موف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ واپس آتے ہیں ہوا یوں تھا ہم سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ یہ ٹیمپلیٹ کا جو فولڈر ہے ہمارے پاس جتنے بھی ہٹی میں لوگا وہ ٹیمپلیٹ کے فولڈر کو میں جائے گا اور ٹیمپلیٹ کے فولڈر کو یہ بائی ڈیفالٹ خود بخود چیک کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اب ہمارے جتنے بھی جو اس میں جنجا کی جو ہے ہمارا فریم ورک اس میں ہم جتنے بھی ایسٹی ایمل کا کوڈ رکھیں گے وہ ہم ٹیمپلیٹ کے فولڈر میں رکھیں گے اگر اس کے باہر رکھیں گے تو وہ ایرر جنریٹ کر دے گا جس طرح آپ لوگ نے ابھی دیکھا تو واپس آتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اس کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں کچھ بھی لکھ لیتے ہیں تو دیکھیں اس نے وہاں پہ یہاں پہ اس کے بعد ہیلو کے بعد اس کو پرنٹ کرنا شروع کر دیا تو نیکسٹ ہم جاتے ہیں اور اسٹیٹک فائل کی جانب اچھا ہمارے پاس جو سٹرکچر ہے اس کا پلاس کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کو میں کچھ دیر کے لیے ریموف کر دیتا ہوں کمانڈز بھی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک جو مین فائل ہے ہیلو ڈوٹ پی وائی ہیلو ڈوٹ پی وائی مین فائل ہے اس کے بعد ہمارا اس ٹیمپلیٹ ہے ٹیمپلیٹس کا ایک فالڈر ہوتا ہے جتنے بھی ہماری فائل ایس 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 یا جو جاوسکرپ ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور فالڈر ہوتا ہے اس فالڈر کا ہم نام دیتے ہیں سٹیٹک سٹیٹک نام کا ایک فالڈر ہوتا ہے ہمارے جتنے بھی سی ایس ایس جاوسکرپ فائل ہوتی ہیں وہ ہمارے یہاں پہ سٹیٹک فالڈر میں ہوتی ہیں تو یہ دو فالڈر آپ کے لئے ضروری ہیں کہ آپ نے بنانے ہیں اور جو آپ کی main file ہے وہ اسے root پہ ہے اسے root فالڈر بولتے ہیں جو main پہ ہے تو وہ یہ ہے hello.py ہے واپس آتے ہیں ہم اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کچھ data جو ہے نا ہم send کرتے ہیں اگر میں جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس root پہ ہے اور یہاں پہ دیکھے آپ نے کہ اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس نے hello.py یہ یہاں پہ کیا template کے فالڈر میں اور template کے فالڈر میں چیک کیا کہ اس نے root پہ ہی یہ file پڑی تھی تو اس نے ہمیں کوئی error دیے بغیر یہاں پہ اس نے اس کو render کر دیا اچھا اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اپنے scores کو لے کر اور ہم یہاں پہ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ render کے بعد رینڈر template کے بعد ہم ایک اور چیز کرتے ہیں request request ٹھیک ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ہم ایک اور ایک چھوٹا سا ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو remove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ایک اور route بناتے ہیں route بنانے کے لیے you know آپ کو پتا ہے اور اب آپ کو tension نہیں ہے کہ route کیسے بنتا ہے دیکھیں route بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو route اور پھر اس کے slash میں آپ نے یہ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے function دینا ہے function ہم ایک بناتے ہیں اور ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک function بنایا اس function کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس function میں ہم نے ایک اور route اور بنانے کے لیے سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس ہیں یہ ہم نے یہ آپ لوگوں کو بتائے result method کیا ہے post یا get یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے ہم ایک اور function بناتے ہیں function آپ لوگوں کو بتائے کہ diff کے ساتھ ہم بناتے ہیں اور اس function میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز return کرواتے ہیں دیکھیں ہم بھی diff کے ایک function بنایا if request.method post تو result request.form اور پھر ہم نے return میں کیا کہ return template کے ذریعے سے ہم نے result جو ابھی ہم نے بنائی نہیں ہے تو اس کو ہم نے return کروا دی اور آخر میں ہمارا server اس file کو ہم یہاں پہ save کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں اپنے ایک file بناتے ہیں student.html کے نام سے کہاں بنائیں گے یہاں پہ ایک file ہم نے بنائی اور اس file میں ہم کیا رکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ sample html کو call کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ایک form بناتے ہیں form کے لئے ہمیں لکھنا ہوگا form action action آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا action کرنا ہے action یہ کرنا ہے کہ ہمارے جو یہ ہے slash action slash ہمارے کیا ہوگا ہم نے کس پہ hit کرنا ہے hit ہم نے کرنا ہے یہاں پہ result پہ ٹھیک ہے slash result result کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ method ٹھیک ہے method میں ہم نے کیا رکھنا ہے post اور یہ ہماری complete ہو گئی ٹھیک ہے آپ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اس کا ایک تھوڑا سا time کی بچت کے لئے ہم یہاں پہ اس میں ہی حضرت ہو گیا یہاں پہ ہم کچھ copy paste کر لیتے ہیں اور یہ سارے html آپ کو پتا ہے کہ html ہے اور یہ کوئی نہیں چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کیوں ایرے دے رہا ہے ہاں slash form تو اسی طرح ہم ایک اور فیل بنا لیتے ہیں result.html کا اور اس میں بھی ہم کچھ تھوڑا سا اچھا یہ جو فیل ہے یہ سمجھنے والی ہے result.html دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پہ یہ خیر بارڈر ہے بارڈر ون لگا دیا یہاں پہ جنجر ٹیمپلینٹ میں ہم نے کیا کیا کہ فور فور کو لپ لگایا اور فور کو لپ کیا کرے گا یہ کیا کرے گا کہ یہ ہمارے پاس result میں جا کے ایک ایک ایٹم کو چیک کرے گا اور اس کو جو ہینا ہمارے پاس یہاں پہ ٹیبل میں ٹی ٹی آر کے اندر سیف کرے گا یہ ہمارے پاس ٹیبل کی رو ہے ٹیبل رو اور یہاں پہ ٹی ایچ ٹیبل ہیڈنگ میں جو ہینا اس کو یہ سیف کرے گا کی اور پھر اس کے بعد ویڈیو اچھا فور کو لپ ہم نے یہاں سٹارٹ کیا تو پھر اس کو ہم نے اند بھی کرنا ہوتا ہے تو اس طرح ہم اپنے جو ہے نا فور کو لپ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں فور لوپ کیا ہے اس ٹی ایمیل میں جنجر ٹیمپلیٹ میں فور لوپ فور لوپ ان جنجر دیکھیں یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب آپ نے فور لوپ کو سٹارٹ کیا تو اس میں جو ہینا پھر یہاں پہ فور لوپ کو انڈ بھی کیا اس میں یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارے پاس فور سٹیٹمنٹ یہ کوئی بھی ہماری فور کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ یہ والا لگاتے ہیں اور اس کے پاس پرسنٹ درمیان میں ہم فور کی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں پھر اگر ہمارے پاس کوئی ایکسپریشن ہو فور کی ایکسپریشن ہو تو اس کے لئے ہم ڈبل کرلی بریکٹ لگاتے ہیں اور پھر اگر ہمارے پاس کوئی کمیٹ ہو تو اس کے لئے ہم یہ لگاتے ہیں اور اگر ہمارے پاس کوئی فور لین کی سٹیٹمنٹ ہو تو اس کے لئے ہم ہش لگاتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس فور اور یہ سارا دیکھیں آپ یہاں پہ لیس پاس کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو اس کی ڈاکومنٹیشن سے مل جائیں گی اور یہ اس کی ڈاکومنٹیشن کہاں پر پڑھی ہے یہ جنجا ڈاٹ پوکو ڈاٹ آر جی اس کے اوپر یہاں پر پوری اس کی ڈاکومنٹیشن لکھی ہوئی ہے اگر آپ نے فور پڑھنا ہے تو فور کے بارے میں یہ آگیا اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ پڑھنا ہے فوریزمپل کہاں چلے گیا لس پڑھنی ہے اف پڑھنا ہے اف کا یہ آگیا کہ ایف کے لئے یہاں پہ ایف کنڈیشن ڈا ایف سٹیڈمنٹ ان جنجا تو یہ سارا آپ نے کہے کس طرح یہاں پہ لیکن یہاں پہ جب جو بھی کنڈیشن ہم سٹارٹ کریں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ پھر ہم اس کو انڈ کریں ٹھیک ہے انڈ ایف لگا کے چلیں ہم واپس آتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اس کو سیف کیا اور اب ہم کیا کریں گے کہ ہم جائیں گے اور ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آ گیا ہمارے پاس آ گیا ہم اس میں نام دیتے ہیں نام اس کے بعد اس کے لئے دیتے ہیں خان کمیسٹری میت اور ہم یہاں پہ سبمیٹ کر دیتے ہیں دیکھیں اس نے نام میں خان اور کمیسٹری میں یہ سارا کو اس نے لے لیا تو یہ اسی طرح ہم جہنا اپنے پاس جب ہم نے یہاں پہ دیکھیں لوجک کیا ہے لوجک کیا ہے کہ ہم نے student.html کی فائل بنائی اس کو ہم نے روڈ پہ رکھا اس کے اندر ہم نے تمام ایکشن دے دی ہے اور اس میں ہم نے یہاں پہ نام اور کمیسٹری ساری چیزیں ہم نے دے دی اور پھر ہم نے یہاں پہ بتایا کہ جب بھی result ہیڈ ہو تو اس کی request checkerوں کے پوسٹ ہے جب result یہاں سے request check کرنے کے بعد request.form کا ایک ہم نے method لگایا اور render template میں result.html کو ہم نے as a result پاس کر دیا تو اب جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہاں پہ اس نے جانا table کی فارم میں ہمیں جانا یہاں پہ دکھا دیا اور یہ ہمارا data فائنلی ہم نے ایک table یہاں پہ print کروا دیا ہے اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کی طرف cookies خلاس میں ہمارے پاس ایک topic ہے جسے بولتے ہیں cookies cookies کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے cookies ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو storage جو client کا computer ہوتا ہے اس پہ data for example ہم چلتے ہیں فیس بک کے اوپر اور facebook کے اوپر میں چلتا ہوں اور یہاں چلتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ فیس بک کے اوپر میں گیا اور یہاں پہ اس نے ڈائریکلی یہ اس نے جانا store کیا ہوا تھا اپنے پاس اور اس نے یہاں پہ مجھے دکھا دیا اب میں نے انٹر کیا آپ دیکھیں کہ میں یہاں پہ دیکھیں اس نے میری ایمیل ہے اور یہ جس 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 ایمیل سے میں یہاں پہ login ہوا تھا اس نے وہاں پہ مجھے وہ ایمیل اپنے پاس سے دکھا دی اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم client کے computer میں جب وہ client کوئی چیز جب وہ login کر رہا ہوتا ہے اور ہم اسے cookies میں جا کے وہ جو اس کی information ہوتی ہے اس کو ہم اپنے پاس save client کے computer میں ہم وہ information save کرواتے ہیں تاکہ next time وہ آئے تو اور ایمیل ڈالے اور اس کو جو ایمیل پاسیوری ساری چیزیں بہت ایزیلی مل جائیں تو cookie ہم اس کام کے لئے use کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاس data جو ایمیل کا for better responsibility یا better experience کے لئے کہہیں اور یہ اس سے مطلب کا بہت سارے clients کو جب کسی website پہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یا میں نے یہاں پہ یہ ایمیل ڈالا تھا تو اسی طرح ہمارے پاس ایک function ہوتا ہے set cookie کا set cookie کے ذریعے سے ہم function set cookie کا function ہے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے پاس cookie جو ہے نا set کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس دوسرا جو جو ہے get کے ذریعے سے ہم اس کو get کرتے ہیں اس کا code اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں تو ہمارے پاس جو اس کا code ہے وہ ہم اس کو route کے اندر set کرتے ہیں یہ بھی very easy ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور next ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے میرے خیال سے اگر آپ کر لیں گوگل کر لیں گے تو set cookie set cookies cookies in and floss ٹھیک ہے how to set cookies دیکھیں آپ نے یہاں پہ rot میں جا کے flag response میں یہ رہا template یہاں پہ آپ نے set cookies کر دیا یہ آپ نے variable کے اندر set cookies کر دیا اور آپ نے پھر اس کو ریسپونس پہ آپ نے پاس cookies request cookies dot get کے ذریعے سے آپ نے اس کو اپنے پاس مانگو آ لائی جو یہ اپنی جو variable بنایا ہے ٹھیک ہے تو very simple ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم چلتے ہیں session اچھا session کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی website کے اوپر ہم login کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس سکھ کرتا ہے کہ بھائی یہ user id password authenticate ہے یا نہیں اور پھر وہاں پہ جتنے دیر وہ اپنے پاس اب ماں میں رکھتا ہے کہ بھائی login کر کے اپنے پاس وہاں میں رکھتا ہے جب جیسے ہی ہم logout کے button پہ یہ ہم سے ایک secret key مانگتا ہے اور جیسے ہم logout کے button پہ click کریں گے تو وہ پھر ہم سے logged out ہو جاتے ہیں تو یہ بھی simple cookies کی طرح very simple ہے اور بہت آسان ہے اس کی بہت میں example جب ہم ابھی apply project میں کریں گے تو یہ بھی آپ کو بہت easy ہے آپ انشاءاللہ ایک ہمارے پاس ہے فلاس redirect تو redirect function ہے ہمارے پاس redirect ایسا فلاس میں ہم کیا کہتے ہیں فلاس redirect میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی جو location ہے location اور status code یا پھر ہمیں response اس میں عام طور پر تین argument ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم اس میں first argument کا طور پر جس طرح ابھی آئے تھا location بتاتے ہیں status code بتاتے ہیں اور third میں آپ اس کا response بتاتے ہیں response میں found یا not found یا وہ جو 404 والے error ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزوں میں ہمارے پاس آتا ہے اچھا اگر آپ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارے پاس جو next ہے وہ ہے message flashing آہ پائیتھون کے آہ فلاس کے اندر بھی ہم message جس طرح alert ہوتا ہے اس طرح message flashing یہ بھی اتنا آہ important i think نہیں ہے اس کو ہم اس میں ابھی جو ہم live project کر رہے ہیں تو اس میں ہم آہ یہ انشاءاللہ وہاں پہ بھی آہ آپ کے سامنے آئے گا یہ سارے چیزیں وہی ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں تو وہ ہم پھر اس میں کریں گے ایک چیز ہمارے پاس ہے یہاں پہ فلاس میں فلاس میل فلاس میل کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جلتے ہیں پر پنسٹال آہ یہاں پہ ہمارے پاس جو کہاں گیا ہمارا فلاس میل کے لئے ہم چلتے ہیں سی ایم ڈی پہ اور سی ایم ڈی پہ جانے کے بعد ہم یہاں پہ آہ فلاس میل کا جو موڈیول ہے اس کو ہم اپنے پاس اسٹال کرتے ہیں اسٹال کا جو آپ کو طرقہ کار ہے وہ ہے انسٹال میل فلاس اور اس کے بعد ہے فلاس فلاس ڈیش میل ٹھیک ہے اب فلاس ڈیش میل کے ذریعے سے ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں اور پھر ہم میل ہمارے پاس ایمیل وغیرہ جو ہے نا ہم اس کے ذریعے سے موڈیول ہے یہ اپنے پاس آہ 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 کانی فکر کریں گے اور ایک ایمیل آپ نے جہانے سرور پہ بھیجیں گے تو یہ اس کی بھی آپ تینشن مت لیجئے گا یہ بھی ابھی آ رہا ہے جو لاسٹ اور تقریباً آخری چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس فلاس میں فلاس کا ڈیٹا بیس تو ہم کیا ڈیٹا بیس میں اسکیو الکمی یوز کریں گے تو اس کا بھی یوز کرنے کا ہمارے پاس فلاس پر انسٹال فلاس اسکیو الکمی کے ذریعے سے ہم اسکو انسٹال کریں گے اور اس کے ذریعے اس کے بعد پھر ہم جانا پورا ایک ڈیٹا بیس بنائیں گے جس میں ڈی بی ٹیبل وغیرہ ڈیٹا بیس کو ہم نے کچھ شارٹ فارم میں دیکھا تھا تو یہ تقریباً ہمارے پاس یہاں پہ ہماری فلاس کی جو بیسک ہے وہ ختم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو فلاس کا جو بلوگ ہے اس کی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ میں ابھی شیئر کرتا ہوں اس کی جو ہمارے پاس بک ہے وہ تقریباً میرے پاس بک میں ہم جاتے ہیں اور میرے پاس بک ہے فلاس 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 یہ بک ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ اس کو پڑھ لیجئے گا کریٹنگ میرے پاس فائل ہم سے غلط ہو گئے لرننگ فلاس بلوگ میں آپ کے ساتھ فائل شیئر کر دیتا ہوں میرے پاس لرننگ فلاس اچھا یہاں ہمارے پاس لرننگ فلاس فہم ورک ٹھیک ہے تو یہ بک ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائے گا آپ اس کو بھی پڑھئے گا اور اس میں تمام جو ہر ایک چیز کو اس نے دیفائن کیا ہوا ہے ہر چیز کو اس نے بتایا ہے کہ ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں وائی یوزر ریلیشنل ڈیٹا بیس اور انٹرڈکشن تو اس کے لالکمی سارا کچھ اس نے بتایا ہوا ہے اور آپ اس کو جانا پڑھئے گا بہت بہترین بک ہے تو جناب آج کی کلاس ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں کلاس کی ہمارے پاس تقریباً بیسک فلاس کی چیزی تھی وہ کور ہو گئی ہیں اور اب آپ ان کو بیسک آپ کی سٹرونگ ہوگی آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر میتڈ کیوں لکھا ہے یہاں پر پوس کیوں لکھا ہے ریزلٹ کیوں لکھا ہے یہاں پر یہ ریکویسٹ کیوں لکھا ہے تو آپ کو جو ہے نا ریکویسٹ اس لئے لکھا ہے کہ یہاں پہ ہم اس ٹی میل سے چیزی ریکویسٹ کر کے لائے رہے ہیں تو اس آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا آپ کو آگے جو فریمورک کے اوپر کام کرنا کوئی اب 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 اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لئے کوئی نئی نہیں ہے وہ ساری وہیں ہیں جو ابھی تک ہم نے ریپیٹ کی ہیں صرف ان کا استعمال ہم سکیں گے اور اس میں ہم پروجیک بنائیں گے بلوگ کا تو آپ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں بلوگ کے پروجیک بنائیں بہت شکریہ